ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین مولانا تارک جمیل جو ہے ان کے بیٹے آسم جمیل گولی لگنے سے جام بہاک ہوئے ہیں ان کی موت کی تصدیق جو ہے وہ مولانا تارک جمیل نے ایکس یعنی ٹویٹر پر جو ہے وہ کی ہے اور مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل جو ہے انہیں گولی کیسے لگی اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کریں گے پولیس کی جو ریپورٹ ابتدائی سامنے آئی ہے وہ ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ان کی ریپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آغاز میں آپ سے گزارش ہے کہ چلنگ کو سبسکرائب پر ہمیں فیس بک پر فالو کریں ناظرین معروف عالمدین پاکستان کے معروف عالمدین ہیں مولانا تارک جمیل ان کے بیٹے آسم جمیل جو ہیں وہ گولی لگنے سے جام بہاک ہوئے ہیں اور ان کی موت جو ہے وہ تلمبہ میں ہوئی ہے اور جو ابتدائی ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو ڈی ایس پی ہیں وہاں کے انہوں نے یہ ریپورٹ جو سب سے فرس جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ ہے کہ مولانا تارک جمیل کے جو بیٹے آسم جمیل جو ہیں انہوں نے خود کو فائر کیا خود کو گولی ماری اور گولی جو ہے وہ سینے پر لگی ہے اور گولی لگنے سے شدید زخمی حالت میں انہیں جو ہے وہ آر ایس سی طولمبہ یعنی رورل ہیلتھ سینٹر طولمبہ میں جو ہے انہیں علاج کے لیے منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ جامبر نہ ہو سکے اور وہ جامبر حق ہو گئے ہیں اور ان کے موت کی جو تصدیق ہے وہ مولانا تارک جمیل جو ہے انہوں نے خود ایکس یعنی ٹویٹر پر جو ہے وہ پوسٹ کی ہے اور پوسٹ میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے آسم جمیل کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا کی درخواست بھی کی ہے اور انہوں نے موت کی تصدیق کی ہے جبکہ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی عثمان انور جو ہیں انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور جو آرپیو ملتان ہیں ان سے ریپورٹ جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے اور ریپورٹ طلب کی ہے جبکہ پولیس کی اگر ہم بات کریں تو پولیس نے جائے وقوع پر جو ہے وہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے جس جگہ وہاں جو فرانزک جو ٹیمیں ہیں وہاں پر پہنچ کے انہوں نے تمام شواہد جو ہیں وہ اکھٹے کر لیے ہیں تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے مزید اس میں جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہے وہاں پر جو خانے وال کے ڈی ایس پیز تھے اور جو سینئر پولیس افسران تھے وہ وہاں پر پہنچے تحقیقاتی جو ٹیم تھی پولیس کی وہ وہاں پہنچی اور تمام جو شواہد ہیں ان کو اکھٹا کیا گیا ہے اور افسوس ناخبر جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں اس وقت کہ مولانا تاریخ جمیل جو کہ معروف عالمدین ہے ان کے بیٹے آسم جمیل جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ فائر کیا خود کو سینے پر اپنے گولی ماری اور مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے آسم جمیل نے خودکشی کی کوشش کی زخمی حالت میں انہیں جو ہے وہ رورل ہیلتھ سینٹر طولنبہ میں جو ہے وہ وہاں علاج کے لیے انہیں منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نال آتے ہوئے جو ہیں وہ جانبہاک ہوئے ہیں اور ابتدائی جو پولیس ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اور ڈاکٹرز کی جو ریپورٹ اور پولیس کی جو ریپورٹ ہے وہ ساپنے یہ آئی ہے کہ مولانا تاریخ جمیل کے جو بیٹے آسم جمیل ہیں انہوں نے خودکشی کی اور خودکشی کے دوران انہوں نے خودکشی کرنے کے لیے فائر کیا اور فائر جو ہے وہ سینے پر لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا ہے شدید زخمی حالت میں انہیں جو ہے وہ مقامی ہسپتار علاج کے لیے منتقل کیا گیا جہاں پر جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکے پولیس کی یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے اور مزید اس میں جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی اس واقعے پر فوری طور پر جو ہے وہ نوٹس لیا ہے اور ابتدائی جو ریپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے مزید اس میں تحقیقات بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تمام جو وہاں پر شواہد ہیں انہیں اکھٹا جو ہے وہ کر لیا گیا ہے اندھائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں مولانا تاریخ جمیل کے بیٹے آسم جمیل جو ہیں وہ گولی لگنے سے جو ہیں وہ جاں بہاک ہوئے ہیں اور اس بات کی خود مولانا تاریخ جمیل جو ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے اور ٹویٹر پر پوسٹ کی ہے اور اس بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے تو ناظر مزید اس خبر کے حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں فی الوقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ